کہ رمضان کے مہینے میں ایک چیز ہوتی ہے جو ہمارے بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں جو بیماری کی وجہ سے یا عمر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں بہت سارے گھرانوں میں ان بوڑھے بزرگ ماباپ پہ زیادتی ہوتی ہے بھلے سے آپ اور ہم سمجھیں کے نہ سمجھیں مگر ان کا احساس یہ کہتا ہے کہ ان پر زیادت کیسے زیادتی ہوتی ہے وہ بوڑھے ہیں وہ بیمار ہیں انہیں ناشتہ تازہ چاہیے انہیں کھانا تازہ چاہیے عام طور پر دیکھا جاتا ہے چونکہ فیملی ممبر سب روزے سے ہیں پورا مہینہ ہم اپنے بوڑھوں کو اپنے ماباپ کو اپنے بیماروں کو روکھا سوکھا بچا ہوا کھانے پر مجبور کرتے ہیں اور وہ ماباپ ہیں کہہ نہیں سکتے کھا لیتے ہیں دکھ سہ لیتے ہیں وہ کہہ نہیں سکتے کھا لیتے ہیں اور بات ہے پر ان کا احساس ان کا درد ہے کہ یہاں تک ہم نے سنا ہے یہاں تک سنا ہے اس وجہ سے بہت سارے ضعیف کمزور لوگ ایسے ہیں رمضان کی آمد پہ وہ نے در ہونے لگتا ہے رمضان آرہا ہے اب یہ ایک مہینہ ہمیں بس روکھا سوکھا کھا کے رہنا پڑے گا ایسا مت کیجئے ایسا مت کیجئے ہماری ماں و بہنوں سے درخواست ہے آپ واقعی بہت تکلیف اٹھاتی ہو رمضان میں اور میں نوجوانوں سے مردوں سے کہوں گا ماہ رمضان میں عورتیں جو خدمت کرتی ہیں ان کی شکر گزاری کیجئے سہری کے لئے دو تین بجے سے جاک کر پکانا افطار کے لئے ہمارے چاہے وے سارے ایٹم بنانا اور اس کے ساتھ عبادت کرنا ہمیں اپنی ماں و بہنوں کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے بہت محنت کرتی ہیں ہماری ماں و بہنوں سے درخواست بھی ہے آپ کے گھر میں آپ کے صاحب کی ساس ہو آپ کے سسر ہو جو بھی بیمار کمزور لاغر مجبور ان کا خیال کیجئے ان کی خاطر تھوڑی تکلیف آپ برداشت کر لیجئے مشقت برداشت کر لیجئے مگر انہیں تھوڑا سا تازہ کھلانے کی کوشش کیجئے روکھے سوکھے پہ پورا مہینہ گزارنے کی کوشش ہرگز نہ کریں